السلام علیکم دی نالچ پوائنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے میٹرک اور انٹر کے امتیانات منسوخ ہونے پر طلبہ کو اگلی کلاسوں میں پروموٹ کرنے کے حوالے سے پاکستان کے تمام بورڈ نے مل کر جو مشترکہ پالیسی بنائی ہے اس مشترکہ پالیسی کے مختلف سوالات کے جوابات پر مبنی سیریز کی تیسری ویڈیو میں مزید سوالات کو ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج ہماری لیکچر کا ٹاپک ہے کہ دہم کے پریٹیکل کے مارس کس مخصوص پارمولے کے تحت کیلکولیٹ کیے جائیں گے تو ڈیر سٹوڈنٹ اس سال پریٹیکل کا امتحان نہیں لیا جائے گا بلکہ کلاس نہم اور دہم میں متعلقہ مضمون میں مارس کی بنیاد پر ایک مخصوص پارمولے سے مزامین کے پریٹیکل کے مارس کلکولیٹ کیے جائیں گے اب اس پارمولے کو مزید ڈسکس کریں گے اور اس کی مزید وضاحت کریں گے پیپٹی پرسنٹ مارس آپریٹیکل پلس اپٹین مارس ان دائیٹ سبجیکٹ ڈیوائیڈ بائی ٹوٹال مارس ان سبجیکٹ ملٹیپلائی بائی ٹوٹی پرسنٹ مارس آپریٹیکل یعنی پیپٹی پرسنٹ پریٹیکل کے امتحان کے نمبر لیے جائیں گے مثال کے طور پر کہ دہم میں پریٹیکل کے پیڈرل بورڈ میں ٹوٹال ٹوٹی مارس ہوتے ہیں ان ٹوٹی مارس میں ٹین مارس نائن کے اور ٹین مارس ٹین کے ہوتے ہیں تو سب ٹوٹل ٹوٹی کا پیپٹی پرسنٹ ٹین مارس بنتے ہیں اب ان ٹین مارس کو ایک بار پر ٹوٹال اور اپٹین مارس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے گا اور اس کے بعد یہی پیپٹی پرسنٹ مارس یعنی ٹین مارس جمع کیے جائیں گے مثال کے طور پر بیالوجی کے پریٹیکل امتیان کے بیس نمبر ہوتے ہیں تو ان کا پپٹی پرسنٹ دس نمبر بنتے ہیں تیوری کے کل مارس میٹرک بیالوجی کے ون ترٹی ہوتے ہیں اگر ایک طالب علم بورڈ میں اس مضمون میں ون ترٹی میں سے ہنڈرڈ نمبر لے لیتا ہے تو اس کے پریٹیکل مارس یوں ہوں گے ٹین پرسنٹ پپٹی پرسنٹ کے پلس ہنڈرڈ نمبر پرچے کے ڈیوائیڈ بائی ون ترٹی جو کہ مضمون کے ٹوٹل نمبر ہیں دین اگین ملٹیپلائی بائی پپٹی پرسنٹ یعنی ٹین مارس تو اس سے جواب سیون پوائنٹ سکس نائن آتا ہے اب اس سیون پوائنٹ سکس نائن کو دس میں جمع کریں تو جواب سیونٹین پوائنٹ سکس نائن یا ایٹین بنتا ہے یعنی بیالوجی میں بچے کو سیونٹین پوائنٹ سکس نائن یا ایٹین نمبر پریٹیکل میں دیے جائیں گے باقی مضامین کے پریٹیکل مارس بھی اسی پارمولے سے اسی طریقے سے کیلکولیٹ ہوں گے دیر سٹوڈنٹ ابھی ہم اس پارمولے کی مزید وضاحت کریں گے پریٹیکل کے مارس معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس پارمولا ہے پریٹیکل مارس پلس اوپٹین مارس اندیت سبجیکٹ ڈیوائیڈ بائی ٹوٹال مارس ملٹی پرسنٹ آف پریٹیکل مارس دی سٹوڈنٹ ہمارے پاس پارمولا ہے پریٹیکل مارس پلس اوپٹین مارس اندیت سبجیکٹ ڈیوائیڈ بائی ٹوٹال مارس ملٹی پرسنٹ آف ریٹیکل مارس یہ پریٹیکل مارس سے مراد یہ ہے کہ پریٹیکل کے جتنے ٹوٹال مارس سے اس کا 50% ہم نے پہلے وضاحت کی تھی کہ پیڈرل بورڈ میں بائیو کے پریٹیکل میں 20 مارس ہیں میٹرک میں تو 20 کا 50% 10 بنتا ہے 10 پلس پھر ہم نے ایک سٹوڈنٹ کو فرض کیا تھا جس نے بائیو کے پیپر میں 100 مارس لیے تھے اور بائیو کے پیپر کے ٹوٹل مارس 130 ہیں ملٹیپلائے بائی 50% آپریٹیکل مارس یعنی 10 ابھی ان کو سال کریں گے اس کے بعد اس کے ساتھ جمع کریں گے یہ سپر اس سپر کے ساتھ گیا 10 پلس 100 ڈیوائیڈ بائی 13 ابھی 100 اور 13 کو آپاس میں حال کریں گے اس کا جو جواب آ جائے گا وہ 10 کے ساتھ 8 کریں گے 10 پلس 100 کو جب 13 پہ ڈیوائیڈ کیا جائے تو یہ ہمارے پاس 7.69 بنتے ہیں جب اب 7.69 کو 10 کے ساتھ جمع کریں گے جب ان کو آپس میں جمع کریں گے تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 17.69 اور اس کو رونڈ آب آؤٹ کریں گے تو یہ بنتا ہے 18 یعنی جس سٹوڈنٹ نے بائیو کے پیپر میں 100 مارس لیے تھے تو اس کو پریٹیکل کے 18 مارس ملیں گے توڈی سٹوڈنٹ اب اس کو دوبارہ دور آتے ہیں 50% آپ ریٹیکل مارس پلس آپ ٹین مارس اندائی سبجک ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل مارس ملٹیپلائی بائی پیپٹی پرسنٹ آپ ریٹیکل مارس یہ ہمارے پاس فارمولہ ہے تو بائیو کے ٹوٹل مارس ٹونٹی ہے ٹونٹی کا پیپٹی پرسنٹ ٹین بنتا ہے پلس سٹوڈنٹ نے پیپر میں 100 مارس لیے تھے پیپر کے ٹوٹل مارس 130 ہے ملٹیپلائی بائی ٹین یعنی پریٹیکل کے پیپٹی پرسنٹ اب اس کو حل کریں گے پھر اس کو ٹین کے ساتھ جمع کریں گے ٹین پلس ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بائی ترٹین جب ہنڈرڈ کو ترٹین پر ڈیوائیڈ کریں گے تو اسے سیون پوائنٹ سکس نائن بنتا ہے اب سیون پوائنٹ سکس نائن کو ٹین کے ساتھ جمع کریں گے تو اسے جواب آئے گا سیونٹین پوائنٹ سکس نائن جب اس کو رونڈ اباؤٹ کریں گے تو اس کو ایٹین نمبر ملیں گے یعنی جس سٹوڈنٹ نے بائیو کے پیپر میں ہنڈرڈ مارس ملیے تھے تو اس کو پریٹیکل کے ایٹین نمبر ملیں گے سو ڈیر سٹوڈنٹ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل ثابت ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بولئے گا فرس ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں دعا ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو